آسانکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انٹو جرمینا ایمپیول جو ہے اس کا کیا مقصد ہے کیوں پریسکائب کی جاتا ہے بچوں میں بہت زیادہ جو ہے پاپولر ہونے کی اس کی کیا وجہ ہے اس پہ بات کریں گے اس کے یوزز اس کے بینیفرس اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈوزج اور اس کے کیا پوسیبل سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں کائنڈلی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکائب کر دیجئے گا ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا تاکہ کمپلیٹ انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو مل سکے انٹو جرمینا جو ہے وہ ایک اورل سسپینشن ہے it is a type of probiotic جو کہ آپ کی انٹرسٹائن جو ہے اس کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے استعمال جو ہے کروائے جاتا ہے یہ جو ہے وہ سرٹن جو باول پرابلمز ہوتی ہیں جس کے اندر جو ہے ڈائریا ہے خاص طور پر بچوں میں بہت زیادہ جو ہے ڈائریا آج کل دیکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ ایریٹیبل باول ہے ان سب کو جو ہے ٹریٹ کرنے کے لیے اور پریونٹ کرنے کے لیے جو ہے ڈاکٹر جو ہے اس کو پرسکائب کرتے ہیں بار بچے جو ہیں ان کا پیٹ جو ہے ہر دوسرے دن جو ہے قراب رہتا ہے ان کو ڈائریا کا مسئلہ رہتا ہے تو ان کی جو انٹرسٹائن ہے اس کی اچھی صحت کے لیے ڈاکٹر جو ہے اس کو پرسکائب کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چھوٹے بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ ان کو کولک کا پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے جس کے اندر ان کے پیٹ کے اندر جو ہے گیس کی وجہ سے جو ہے وہ پین ہوتا ہے وہ بہت زیادہ دستراب ہوتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ افیکٹیل جو ہے یہ ایمپیول جو ہے دیے جاتے ہیں بچوں کو یہ آپ کی گرٹ ہیل جو ہے اس کو پرموٹ کرتا ہے یعنی کہ گرٹ ہیل جو ہے ہماری اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر اس کی بات کر دی جائے تو یہ ایکیوٹ اور جو کرونک ڈائریا ہے بچوں میں بڑوں میں اس کو منیج کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بہت زیادہ پاپولر ہے فور ٹریٹنگ انفکشیس ڈائریا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹریولر ڈائریا جو ہے اس کے لیے جو ہے دیا جاتا ہے یا بعض وقت آپ انٹیو بائیٹک سامال کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کو دیا جاتا ہے اس کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ جو پرو بائیٹک ہے وہ جو ہے اس کا اگر بیکٹیریا کا نام لیا جائے تو تیٹیز ار گوڈ بیکٹیریا جس کا نام ہے بیسیلس کلوزی بیسیلس کلوزی جو ہے اس ار ٹائپ آف بیکٹیریا اور یہ گوڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ آپ کی بوڈی کے اندر آپ کے جو مختلف ویٹیمنز ہیں ان کو ایبزورب کرنے میں مدد دیتے ہیں قدرتی طور پر بھی آپ کی بوڈی کے اندر جو ہیں وہ گوڈ بیکٹیریا جو ہے موجود ہوتے ہیں ان کیس کہ آپ کو جب جو ہے پرو بلم ہوتی ہے آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس صورت میں ڈاکٹر جو ہیں آپ کو میڈیسن جو ہیں وہ ریکمنٹ کرتے ہیں دا فارم دا انٹی بائیٹک تو وہ انٹی بائیٹک دراصل کیا کری ہوتے ہیں کہ وہ جو آپ کی بوڈی کے اندر فرینڈی بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ جہاں پہ جرمز کو کل کری ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے فرینڈی جو بیکٹیریا ہیں ان کو بھی جو ہے سٹمک کے اندر جو ہے وہ کل کر دیتے ہیں اور جو کہ فرینڈی بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ اسینشل ہوتے ہیں for digestion and food absorption اس کے ساتھ جو ہے جو نیوٹرنز ہیں اس کو ابزورب کرنے میں وہ بہت زیادہ مدد دے رہتے ہیں تو اس کے بعد وہ جہاں پہ اس انفکشن کو ختم کرتے ہیں ان بیکٹیریا کو ختم کرتے ہیں ساتھ ساتھ فرینڈی بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں جس کی ویدہ سے جو ہے جو انٹرسٹائنل مایکرو فلورا ہوتا ہے اس کا بیلنس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اب انٹرسٹائنل فلورا جو ہے کیا ہے تو اس کو آسان لفظ میں اگر آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ ہے کہ بیکٹیریا اور ادھر مایکروبز ہوتے ہیں جو ہماری انٹرسٹائنل کے اندر جو ہے وہ رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں فوڈ کو دیج کرنے میں آپ کی نیوچرنز کو ایبزورپ کرنے کے لیے تو وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں تو جب ان کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ پرابلم جو ہے ہوتی ہے ان دا کیس آف دا ڈائریا وہ جو ہے ڈائریا کی صورت میں یا آپ کا پیٹ خراب ہو رہا ہے یا ایریٹیبل بول ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں پھر یہ ساری پرابلم جو ہیں آپ کو دیکھنے میں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ جو انٹرو جنمینا جو ہے وہ ایمپیول ہیں وہ ریسٹور کرتے ہیں the balance of friendly bacteria ہمارے intestine کے اندر اور اس طریقے سے بہت زیادہ help کرتے ہیں اور increase کرتے ہیں absorption of nutrients by the body and increase body ability to resist microbial attacks اور سار سار جو ہے یہ resist کر رہا ہوتے ہیں جو attack ہو رہا ہوتا ہے ہماری body کے اوپر جو microbes attack کرتے ہیں جس کے سلسلے میں آپ کے پیٹ سے related آپ کو problem ہوتی ہیں تو اس کو resist جو ہے وہ کرنے میں جو ہے وہ مدد دیتے ہیں تو اب اگر ہم اس کی بات کر لیں کہ اس کی ڈوزج کی بات کر لیں تو بچوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو چھ مہا سے جو کم عمر کے بچے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے اس کو half impule جو ہے وہ recommend کرتے ہیں in a day اور چھ مہا سے جو بڑی عمر کے بچے ہیں ان کو one impule کا جو ہے ڈاکٹر ان کی conditions کو دیکھتے ہوئے recommend کرتے ہیں اگر ہم جو ہے وہ adult کی بات کر لیں یہ جو ہے چھ مہا سے بڑے جو age کے بچے ہیں ان کو ڈاکٹر جو ان کی condition کو دیکھتے ہوئے وہ کم یا زیادہ ڈوزج جو ہے ہو سکتی ہے with other medicines اور adults کے اندر ایک سبو ایک دوپیر ایک شام جو ہے وہ recommend کیا جاتا ہے اب اگر ہم اس کے possible side effect کی بات کر لیتے ہیں یہ جو ہے وہ gluten free ہے اگر اس کے side effect کی بات کرنے تو اس میں as such کوئی side effect اس کا دیکھنے میں نہیں آتا کیونکہ یہ جو ہے it is a type of a probiotic جو کہ آپ کی gut health کو جو ہے وہ بہتر بناتا ہے لیکن اگر چند side effects اگر دیکھنے میں آتے ہیں تو بہت ریئر ہیں جس کے اندر ulti مطلی کی کیفت ہو سکتی ہے in case اگر آپ کو کوئی side effect جو ہے وہ شو ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر سے جو ہے وہ consult کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو like share اور میرے چینل کو subscribe بھی ضرور کیجئے